سلام علیکم ناظرین گارڈین لوڈوں کے ساتھ میں ہوں سشانسیر ناظرین بات کرتے ہیں عورت مارچ کی حوالے سے جہاں پہ دنیا بر میں کئی پر سپورٹ تو کئی پر اختلاف اور سپیشلی پاکستان میں کئی دن سے اس مارچ کے حوالے سے کئی نہ کئی لڑائی ہے جگڑا سوشل میڈیا کئی پر بہت زیادہ اس بات کو کیا جاتا ہے آگے لے کے جاتے ہیں یہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دیر کی چیف جسٹس نے واضح جو احکامات تھے جو رماج سننے ہیں ابھی تک دی کیونکہ درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے وہ قابل سماعت ہوگی یا نہیں لیکن انہوں نے ضرور یہ بتایا کہ اگر ہم اسلام کے دیگوئی حقوق خواتین کو نہیں دے سکتے تو پھر ہم اس کو کسی چیز کے لئے روک نہیں سکتے کیونکہ بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ موجود ہے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں میڈان یہ بتائے میرا جسم میری مردی کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا جو مارچ ہے اس میں کہیں نہ کہ آپ لوگوں کو سپورٹ بھی ملتے اور کہیں نہ کہ آپ لوگوں کو تنقید بھی کیا جاتے تو کیا کہیں گی سوالی سے سوال سے پہلے تو میں اپنا تاروخ کر رہا ہوں گی میں کوئی سوشل ایکٹیویسٹ نہیں ہوں میں اگروں میرے وقت تو فرنک کی صدر ہوں اور سیاسکار سوالی جسی بات یہ ہے کہ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری مانگین ہیں ہم نے کہا ہے کہ بھی ہزائیس ملک میں علاج میں تعلیم ہے اس ان کی انتیاز ہے کمانین میں پراب ہیں اور جو پیدر شاہی کا انظام ہے جس میں کہ مردوں کی کو عورت پر بالا دستی حاصل ہے تو ہم تو انسانی بھرابری کی بات کر رہے ہیں اور بنیادی ضروریات کی بھی بات کر رہے ہیں تو جب ہم نے مثال کے طور پر ساو نعرے لکھے اس میں سے ایک کو پھر ہوں اور اس ایک پر بھی ہم پھڑے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم ہمارا ہے تو مرزی آپ کی چل دیں آپ کی چل دیں آپ کی تو نہیں ہو سکتی ہے میرے جسم کے مرزی اور جو ہو رہا ہے کہ یہاں پہ چار سار کا لڑگا بھی نہیں سکتا قبر سے مکالی گلتا زالہ سب کو بھی نہیں آگتا ہے ہر روز آئے گئے یہ سب چل دیں لڑکی ابھی دس سال کی میری ہوئی کیونکہ آپ اس کو پیاہ دیتے ہیں بچی سکرد میں رچا ان کو زندگی کا حق دیں ہم زندگی کا حق مانے ہیں ہم جینے کا حق نہیں ہیں ہمیں پڑھنے دیں ہیں ہمیں لکھنے دیں ہیں ہم اس قوم کی میمار میں کس طرح پاکستان کی سبی میں جائے گا اگر یہ چلتا رہے گا جو چل دیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرزی اس کا مطلب یہی ہے کہ اب بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کام کرتے ہیں دس دس بچی پیدا کرتے ہیں ہمارا جسم ہے کہ میدانے جنگ ہوئے ہیں کبھی کیا اب ساری سیاسی جنگ بھی ہمارے وجود کے اوپر چل ہوئی ہے اور اگر مذہبی حلقوں کو جو اپنا گراؤنڈ ابھی کام ہو رہا ہے کیونکہ جہاد کا ختمہ ہو گیا ہے تو اگر ان کو سیاسی گراؤنڈ لینا ہے اور ریاست سے بارگین کر کے مرات لینے ہیں تو ہمارے نام پہ کیوں لڑے نہ پہیں لڑائیں عورتوں کا نام لے کر کیوں اس کو بنا رہے ہیں متنازہ اور جو حقوق ملے ہوئے ہیں کتابوں میں آئین میں اور جو مذہب نے دیئے ہیں کون سے وہ جانب ہیں بتائیں نا اس نے اپنی بیٹی کو حصہ دیا ہے بیٹی کو حصہ دیا ہے دو پیسد عورتوں کو صرف وراثت ملی ہے یہ پاکستان کا اپنا دیتا ہے پچیس ملین بچیس کلوں سے باہر ہیں جب ایک سریعت لڑکیاں ہیں تائیس پیسد لڑکوں کی کم سنی شادی کرتی چاہتی ہیں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ آرڈر جو انہوں نے اسٹبلش کیا ہے جتنی جہالت ہوگی جتنی غربت ہوگی جتنی پسمندگی ہوگی سوٹ کرتا ہے ملان کو کہ وہ ان کا تقریب ہے ضرور تو ہم میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ نعرہ ہمارا آزادی اور پاکستان کی رجتی اور پاکستان کی جو بھی غیر مذہبی اور غیر مذہبی دونوں رائٹ بھی ان کو خطرہ ہوتا ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیاست کی دنیا دوں میں ہمارا لہو شامل ہے آپ کی نظریہ کی سیاست کی دنیا دوں میں آپ کی مقادات کی دنیا دوں میں وہ اس تحسات شامل ہے جس جو عویل کا ہے ہمارے نعرہ سے اس مطلب ہے وہاں پہ شکریہ آج جی ناظرین عورت کے بغیر یہ معاشرہ کچھ بھی نہیں عورت اگر تعلیم یافتہ ہو کہتے ہیں کہ ماں تعلیم یافتہ ہو تو پورا خاندان جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو اسلام نے اگر حقوق کا کہاں ہوا ہے تو یہ فرض ہے اور میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں میں فہاشی اوریانی پہ لائے اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے جو حقوق ان کو دی ہے رب نے جو حقوق دی ہے وہ حقوق ان کو اگر آج تک نہیں ملے تو یہ آخر نکلنے پر مجبور ہو لوگ کے اپنے حقوق حاصل کرنے کیلئے نکلے ہیں اور آٹھ مارچ کو جو کہ خوادین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اسی پر خورے پاکستان میں بھی بلکہ دنیا بھر میں یہ مارچ ہوتے رہتے ہیں اور لوگ اپنے حقوق کیلئے ہی نکلتے ہیں اسی طرح کے ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے مجھے گے